اسلام اکم فرینڈز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ایک سسٹر بنا رہی ہے سندھی ٹوپی جیسے کہ ابھی آپ نے سندھی ٹوپی اجرک ڈے پر دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی ٹوپیاں پہنتے ہیں لوگ تو آپ کے ساتھ آج ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ٹوپیاں کیسے بنتی ہیں اور سندھی گھروں میں خواتین کس طرح سے ہینڈ میٹ سندھی ٹوپیاں بناتی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا باریک کام ہے لڑکی ہے جو یہاں پر بناتی ہے ان کے گھر آئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت اچھی ٹوپیاں بناتی ہیں تو آج ہم ان کے گھر آئے ہیں ان کو ویزٹ کرنے تو آپ کے ساتھ انفرومیشن شیئر کریں گے ویڈیو اچھی لگئے تو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو ادھی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کتنے دن میں تیار کرتی ہیں اور اس ٹوپی کا جو کام ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور جو بھی اس کے بارے میں معلومات ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں پہلے یہ آو کنہ ہی دائیں ہوں توپی بٹھنا ہی ہوں بازار ماں شیشہ لگائے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں سندھی میں آپ بتائیں ہمیں اس کو کچھا کہتے ہیں پہلے اس طرح سے اور پھر اس طرح سے بناتے ہیں اس کو پکا کہتے ہیں تو آپ بنا کے دکھائیں کس طرح سے آپ کے شیشے کو پکا کرتی ہیں ہم اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں جسے ہم نے پہلے بنایا ہیں یہ کام بہت ٹیم لگ جاتا ہے ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو کام بھی ہوتا ہے تو اس کے آپ کو کتنا معافضہ ملتا ہے دکان سے جب جہاں بیتے ہیں صرف شیش سات سو روپے مل جاتے ہیں تو ٹرنٹس دیکھیں کتنا خوبصورت کام کر رہی ہیں اس پہ مگر ان کو صرف اس کا چھ سات سو معافضہ ملتا ہے اور وہاں پہ ہنڈی کرافٹ کی شاپٹ میں دیکھیں تو آپ کو یہ بائیس سو تیس سو اور پانچ ہزار تک کی ایٹوپیاں ملتی ہیں اور یہ سندھی خواتین گھروں پہ نورملی دو تین عورتیں ایک ہی گھر میں یہ تیار کر رہی ہوتی ہیں ان کو صرف معافضہ ملتا ہے دو سے تین سو یا پھر پانچ سے چھ سو اس سے تو زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے اچھا خرچہ کتنا ہوتا ہے خرچ ہے نا پہلے تو جاتے ہیں تو ایک سو میں تو اس کا خرچ مل جاتا ہے تو پھر ہم یہ خود کرتے ہیں اسی لیے اس کی الگ پرائزیں دیڑھ سو کچھی کرتے ہیں تین سو میں پکی کرتے ہیں یہ جو ہے گھر نہ لگنڈانے انہیں جو سو اور پیا انہیں جو لگنڈوا اچھا ہے یہ جو ساما پان کندی ہے یہ بھی کندائے ہوں اچھا تا دی تا یہ بدا ہے ہوسان کے تا 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 توپن میں کترے کس منٹ ڈیزائن ہوں دیو انجی تا ہیران واری توپی تیوہ شیشن واری اسے جو بدا ہے گھران کس منٹ ڈوپی اٹھائی دیو ہر کس ما جو اندیو نے ہیں انہ میں شیشہ لگنڈان تا شیشہ آنڈ دائیو بری بیو اندانے صرف سراخ ہونڈان اوے پکا کرنڈا ہوں انہیں بھی رنگ پنگ پھجنڈ آئیو ایک ہیران تے کندائے ہوں انہ میں ہیران پہ رہا پونڈا ہے انہیں پو انہ میں کپو تین دو آزاری جو کم تین دو آنہ تے باری باری میں تاہاں جو سیل کندائے ہوتا ہے جو ٹوپی ایج رکھ دے جو نہیں تو اچھے تا انہ کا اگم میں تاہاں جی کتے ہی تے کپتے ہونڈیا سے کھانڈا ہے اتی بتاہاں تاہاں کہ انہیں مابزو صحیح تو ملے نا سفہ صحیح نا بس سی سو سات سو لو تو لو نہیں لے جاؤ اپنے اچھا تو ٹوپی ایج رکھ دے آتا ہے تو پھر آپ کو کتنے کی پرائز میں آپ سے لیتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں یہ تو چاہیے عام شہروں میں نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں ہم سے تو وہی رقم لیتے ہیں اچھا وہ آپ سے سات سو میں لیتے ہیں وہ پھر وہاں جا کے آپ کو پتا ہے کہ یہ پانچے زار کی بھی بکتی ہیں ٹوپیاں نہیں نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم نے اتنے کام کرتے ہیں ہمیں ہمیں بتائیں آپ پنجاب جاتے ہیں کوٹیاں مال جاتا ہے اس کا وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم کوٹیاں لے جاتے ہیں اور موازہ یہی دیتے ہیں سات سو بس شہ سو سات سو تو آپ حکومت سے کیا گہنا چاہیں گی کہ موازے کے بارے میں آپ کو مناسب نہیں ہمیں نہیں ملتا جب بھی ہم کام کرتے ہیں اتنا دیکھئے فرینڈز کتنی اچھی یہاں پہ یہ کچھے کی ہیں انہوں نے میرر ورک کیا ہے بلکل اور یہ دوسری طرف یہ اس کو پکا کر رہی ہے اس طرح سے تو یہ اتنی محنت کرتے ہیں مگر ان کو مناسب معافضہ نہیں ملتا سندھ کلچر ڈیولپمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو گھروں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ورک فروم ہوم کرونا وارس کی وجہ سے بھی ان کا کام متاثر ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ کسی بھی طرح سے چنگچی وغیرہ میں پہنچ کر کلچر ڈی کے حساب سے چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے پورے سندھ کو سندھ جو ہے لارکانہ بیک بون نے اس طرح کی چیزوں میں سندھ کی کلچر کے حساب سے تو ان کو معافضہ صحیح نہیں ملتا سو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنے چیزوں کو فروغ دیں اور اپنے کلچر کو آگے بڑھائیں ان کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے کاشتکاری میں بھی اور اس بڑھائیں ہینڈ میڈ گھرو چیزوں میں بھی so stay tuned friends ویڈیو کیسی لگی دیکھ کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ please subscribe to my youtube channel life with maria